جو جو صبح کے اندر آ کر قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ بہت سختی سے نپٹا جائے گا گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ تقریباً کوئی سات گھنٹے تک میاں محمد نوازشریف صاحب کی بنائیوی موٹر وے پر سفر کرتے رہے پنجاب میں بدماشی گھنگردی درشتگردی کی اجازت نہیں علی امین گنڈاپور نے انقلاب لانے کی نکام کوشش کی گولیاں برسانے کا بیان سستی جگت ہے وزر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کی پریس کانفرنس کہا کہ وزریعالہ کے پی چاہتے ہیں کہ پنجابی اور پختون آپس میں لڑنے جو پنجاب میں آ کر قانون توڑے گا ان سے سختی سے نمٹیں گے پنجاب کے عوام نے پی ٹی آئی کی سیاست کو مسترد کر دیا وہ آئی ایم ایف جس کو ماضی میں ہم نے خیر بات کہہ دیا تھا اس کے ساتھ موجودہ حالات میں دوبارہ ڈیل کرنی پڑی رانہ مشروط کہتے ہیں سعودی عرب روس سویڈن سمیت دیگر ممالک نے سرمایہ کاری کے لیے رخ کیا ہے پاکستان نے فلسطین اور کشمیر کے لیے یو این سے ووک آؤٹ کیا جس طرح وزیراعظم پاکستان کا جھنڈا اٹھا کر چڑھ رہے ہیں ویسے ہی مریم نواز پنجاب میں کر رہی ہیں جماعت اسلامی کا بھاری بیلوں کے خلاف ملتان روڈ پر دھرنا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوش نے دھرنے کے شرکات سے خطاب میں کہا کہ حکومت کو عوام کو بجلی بیلوں میں ریلیف دینا ہوگا اکتوبر میں عوامی ریفرینڈم کر کے قوم کے حق دلوائیں گے جاگرداروں سے اٹیکس وصول کر کے ملکی معیشت کو مضبوط کیا جائے اربو روپے ایپی پیس کے اندھے کوئے میں ڈال دیے جاتے ہیں حزباللہ کے سربراہ حسن نصراللہ کی ملتان روڈ پر غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی طلبہ اور اساتیزہ بھی ہو جائیں تیار بغیر ہیلٹمٹ ہونیورسٹی اور کالیجز میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی ہائر ایڈوکیشن ڈبارچمنٹ کی موہم چلانے کی ہدایت مرسائیکل سوار اساتیز اور ڈھولبا ہیلمٹ لاس میں پہنیں گے یونیورسٹیز کے ریجسٹرارز اور کالیجز کے پرنسپلز کو مراسلہ جاری مراسلے کے مطابق بغیر ہیلمٹ کالیج یا یونیورسٹی آنے والوں کا داخلہ بند ہوگا ان کے کالیج اور یونیورسٹی میں پاکنی پر پابندی لگائی جائے فیصلہ حادثات میں اضافے کے باعث کیا گیا مناوہ لائن میں رکشہ ڈرائیورز کے لیے خصوصی کاؤنٹر قائم اب رکشہ ڈرائیورز کو لیسنس کے لیے کسی کتار کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا رکشہ ڈرائیورز کو لیسنس سے پہلے خصوصی لیکچر اگاہی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں سی ٹیو مارا اتھر بولین رکشہ ڈرائیورز سے کمیوٹرائز سائنٹس کے بجائے وربلی سائنٹس لیا جائے گا اتوار سوار منگل کو بھی ٹیسٹ لیے جائیں گے ڈرائیور کے پاس ویلٹ لیسنس کا ہونا خود اطمار ڈرائیورز کی علامت ہے وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں موسمیاتی تبدیلی بڑا مسئلہ ہے دوہزر وائس میں سیلاب سے پاکستان کو اربو روپے کا نقصان ہوا پاکستان کو ماضی میں بجلی کی طویل لورشیڈنگ کا سامنا تھا حکومت طوانائے کے شعبے کی ترقی پر کام کر رہی ہے ملک میں متبادل طوانائے کے منصوبوں پر کام جاری ہے ہماری حکومت نے سی پیک کے تحت طوانائے کے منصوبے شروع کیے وزیر سنت و تجارت چودی شافیس انٹرنیشنل لیبر این کریڈ یونینز کے بارہ رکنی وقت ملاقات ہنرمند افرادی قوت کی تیاری اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے فروغ کے لیے باقمی تعاون پر اتفاق مختلف ممالک کے ساتھ جارت کے مکانات کا جوائز دا لیا گیا جو دری شافی بولے پنجاب کی سپیشل ایکنومنگ زونس میں سرمایہ کاری کو خصوصی مرات حاصل ہیں سرمایہ کاری پر دس سال تک انکم ٹیکس کی چھوڑ اور ایک مرتبہ ڈیوٹی فری مشین فری درامت کی ضرورت موجود ہے نابینہ افراد مطالبات کے حق میں ڈٹ گے دھرنا ساتھ میں روز بھی جاری فیصل چوک میں بیٹھے نابینہ افراد حکومتی داد رسی کے منتظر پنجاب اسمبلی سے فیصل چوک تک دھرنے کے باعث اطراف کی سڑکوں پر ٹرافک کر شدید دباؤ بسارت سے محروم افراد کا کہنا ہے ہر صورت اپنا حق لے کر اچھیں گے ریاستہ تو ماں کی طرح ہوتی ہے ہمارا احساس کیوں نہیں کیا جا رہا سرکاری یونیورسٹیز کی فیصل میں اضافے کے خلاف طلبہ سڑکوں پر طلبہ کا گورنر ہاؤس کے ساپ نے احتجاز ہاتھوں میں پلیکار اٹھائے طلبہ کے شدید نعرے بازی مظاہرین نے کہا کہ یونیورسٹیز کی فیصل میں اضافہ سرحصر زیادتی ہے فیصل میں اضافہ واپس لینے تک احتجاز جاری رہے گا تعلیم کو سب کے لیے قابل رسائی بنایا جائے چھوٹی کے روز گران فروشن گھو بھی کھلی چھوٹی سبزوں کی امتوں میں خود ساختہ اضافہ پیاز ایک سو ستر چماتر ایک سو ستی آلو نووے لیسن سات سو روپے کلو میں فروخت اگرک آٹھ سو ٹینے دو سو بن گھو بھی ایک سو ستی پھول گھو بھی سو کی کلو ہو گئی برائلر پانسو پچانو روپے فی کلو فروخت انڈو کیمت تین سو چھ روپے فیدرجن مقرد وزیر اعلیٰ پنجاب عرب نواز کہتی ہیں خوراک کا زیاہ آدمی مسئلہ ہے دنیا بھر میں کروڑوں لوگ بھوک کا شکار ہیں دوسری طرف لاکھوں تن خوراک زیاہ ہو جاتی ہے خوراک کے زیاہ کو کم کرنا دینی و اخلاقی فریضہ بھی ہے وسائل کو زیاہ زیاہ ہونے سے بچانے کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے پنجاب میں سکول نیوٹریشنل پروگرام بچوں میں خزائق اللہ دور کرنے کا تاریخی اقدام ہے خوراک کا متناسب استعمال ناگزیر ہے ملک قدرتی وسائل کو محفوظ کر سکتے ہیں زلہ انتظام یقین صداد سموک کے حوالے سے کاروائیاں مزید تھے سموک کو محولیات یا لوٹکی کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف بھرپور کاروائیاں جانی دھوان چھوڑنے والی باعث گاڑیاں بند کر دی گئیں 23 گاڑیوں کے چالان خلاف فرضیوں کرنے والے ڈرائیورز کو دو لاکھ ساتھ روپے کے جرمانے دیپٹی کمیشنر سعید موسر عذاب بولے شہری سموک کا باعث بننے والی گاڑیوں کے نشاندہ ہی کریں اور ماحول دوست ہونے کا ثبوت دیں یو سی پی میں ڈیجٹل پاکستان سائبر سیکیورٹی کی ہینڈزون ورکشاپ کا آخری روز طلبہ و طالبات کو سائبر سیکیورٹی کے ایڈوانس ٹریننگ فرہام کی گئی مخلف چیلنجز اور کوئیز مقابلے بھی کروائے گئے سائبر سیکیورٹی کی ٹریننگ آسل کرنے والے سیڈنٹس میں سیٹیفیکیٹ پی تقسیم کیے گئے اور امراض سے کلپ سے بچو کا اپی دن آج بڑایا جا رہا ہے لاہور سمیت پاکستان بھر میں دل کی بیماریوں میں تین گناہ اضافہ بلک میں ہر سال دو لاکھ افرات امراض سے دل کے باعث دم توڑ جاتے ہیں دل کے بیماریوں کے بنیادی وجوہات میں غیر متوازن خیزہ کھانا ورزیب سے اس طرح پان گھٹکے وغیرہ کا استعمال اور تباکو نوشری ہے دل ماہرین کے مطابع دل کے امراض سے بچنے کے لیے تباکو نوشری بازاری کھانے چھوڑنے ہوگے موسیقی